دیوالی روشنی کا تیوہار ہے دیوالی سوہرت کا تیوہار ہے دیوالی خوشیوں کا تیوہار ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان خوشیوں میں جہاد کا زہر ملانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ بھی دیوالی کے نام پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دیوالی سے آتنکوادیوں کو کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے جب میں نے خود پہلی بار یہ سنا تو حیران رہ گیا اس لیے اب میں کچھ آپ کو بتانے اور دکھانے جا رہا ہوں اسے گوھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر میں میں ایک پوسٹر دکھاؤں گا یہ پوسٹر ایک بڑی سازش کی کہانی کہہ رہا ہے اس پوسٹر کو اب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں دیوالی پارٹی دو ہزار بائس لکھا ہوا ہے لیکن پاکستان میں بارڈ پیڑیتوں کے لیے دھن جھٹانے کے بہانے اس آئیوجن سے ہونے والی آئے الخدمت فاؤنڈیشن کو جانے والی ہے جس کا سمبند حافظ سعیس سے جڑے ایک سنگھٹن کے ساتھ ہونے کے دعوے کیا جا رہے ہیں ہم یہاں بلکل صاف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پوسٹر میں دیکھ رہی کسی تصویر پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ ہم سوال ان منصوبوں پر اٹھا رہے ہیں جو اس دیوالی پارٹی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نیو یورک میں بروکلن کے دو بیل ہاؤس میں کل یعنی 23 اکٹوبر کو جو دیوالی پارٹی ہونے جا رہی ہے جو پوسٹر میں 23 اکٹوبر کا وقت دیا گیا ہے اور یہ دیوالی پارٹی 2022 کا ایوجن کیا جا رہا ہے بروکلن میں دبیل میں لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے اس جگہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ جو اکیدمت فاؤنڈیشن ہے کو سپورٹ ریلیف ایفرٹس ان پاکستان اکیدمت فاؤنڈیشن کیا ہے یہ بہت مہتپون چیز ہے اور یہی ہم آپ پر خلاصہ کرنے والے ہیں اس دیوالی پارٹی کو لے کر اس میں کھانے پینے کا انتظام ہوگا اس پارٹی میں لیکن اس پارٹی سے جو پیسہ جمع ہوگا وہ پاکستان کے جہادی ایکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ دعویٰ ایک بے حد چوکانے والی ریپورٹ میں کیا گیا ہے ہندوستان سے ہزاروں کلومیٹر تو مہتپل سچ دیوالی ہے جشن ہونے والا ہے بڑا مجھما لگے گا دینوں گفت کو ہوگی دیوالی کی جتنی رونک بھارت میں ہوگی اتنا ہی بڑا دیوالی دھما کا بیوک کے پروکلن میں ہونے والا ہے اور اس بات سے پاکستان میں بیٹھیں آتنکی ابھی سے گھنگر ہیں آتنکیوں کا یہ بہت دیوالی کنیکشن ہے جس سے آتنکی سنگٹو کے لیے فنٹ اکھڑتا کیا جائے گا اور یہ سارا کام پوری پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے آج پرد در پرد آتنکیوں کے اس دیوالی دھما کا پلان کا پردہ فانش ہوگا نیویوک میں جس سنگٹو کے لیے دیوالی دھما کا ہونے والا ہے اس کے دار سیدھے آتنکی سنگٹو سے ہیں پہلی اس دنیویڈیشن کو آوار سے دیکھیں اس میں ساف ساف لکھا ہے یہ دیوالی پارٹی پاکستان میں بار براہت بوش کے لیے ال خدمت پاؤنڈیشن کے لیے رکھی گئی ہے پارٹی 23 اکٹوبر کو پکی 21 سال سے زیادہ کی لوگ ہی آ سکتے رویوار 23 اکٹوبر کو شام سات بجے سے پارٹی شروع ہوگی یہ لوگیشن ہے تیوالی پارٹی پرکلن نیویوک اور اس پارٹی میں آنے کی قیمت ہے 19 دولار 72 سینٹس پہلی یہ ایمیٹیشن دیکھ کر اچھا لگا سوشی ہوئی کہ امریکہ کے اتنے بڑے شہر میں دیوالی پارٹی ہو رہی ہے لیکن جب اس کے اوپر ال خدمت فاؤنڈیشن لکھا دکھائی دیا تب شک ہوا آخر اس پارٹی کا مقصد کیا ہے ہم اس پارٹی کے ہر بہلو کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں تب ہی ہم ایک ٹویٹ دکھا سٹھاپ ہندو ہیٹ ایڈوکیسی نیٹوک نام کی ایک سانسدہ نے ٹویٹ کیا اس نے سوشل ویڈیا پر اس پارٹی کے منصوبوں کا خلاصہ کیا امریکہ میں ہندووں کے حق کے لئے کام کرنے والی اس سانسدہ نے لکھا پاکستان کے جماعتی اسلامی سنگٹھن کے لئے کام کرنے والی ایک سانسدہ ہے جماعتی اسلامی کے ہماس ہیزبال مجاہدین لشکر تیبہ جیسے آتنکی سنگٹھنوں اور سید سلاؤتین اور حافظ سائد جیسے آتنکیوں سے سیدھے سمبت ہیں سٹوپ ہندو ہیٹ ایڈوکیسی نیٹ ورک کے اس ٹویٹ کے بعد ہرکم مچ گیا سوشل ویڈیا پر پروکلین کے دہ بیل ہاؤس کلپ کے پاکستان کنیکشن کو لے کر سوال اٹھنے لگے لیکن اس بیچ بیل ہاؤس نے ایمیٹیشن کا وہ ٹویٹ ٹیلیٹ کر دیا یہی وہ ٹویٹ ہے جو بیل ہاؤس نے ویواد ہونے پر ٹیلیٹ کیا لیکن دیوالی دھماکہ ہونا تھا اس لئے دہ بیل ہاؤس کی ویب سائٹ پر پارٹی کا ایمیٹیشن کیسے ٹیلیٹ ہوتا اس کی ویب سائٹ پر سب سے پہلے اس پارٹی کا ایمیٹیشن تھا جو آپ نے ابھی دیکھا لیکن سوال ہوتا ہے آخر ال خدمت پاؤنڈیشن ہے کیا کیا واقعی اس کا جماعتی اسلامی سے کوئی کنیکشن ہے اس کنیکشن کی پڑکال میں ہمیں یہ لیٹر ملا یہ لیٹر جماعتی اسلامی نے خود اپنی ویب سائٹ پر پوست کیا تھا اس لیٹر میں صاف لکھا ہے ال خدمت فاؤنڈیشن جماعتی اسلامی کا ایک سنگٹھن ہے اس میں صاف لکھا ہے ال خدمت نے جماعتی اسلامی کو چھ بلین یعنی ساٹھ لاکھ ایک اچھے دیا تھا یہ تھا اس ساٹھ کارٹ کا پہلا سبھی اب اس کنیکشن کا دوسرا سبھو دیکھئے یہ جماعت اسلامی کے ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ میں اس کے انسٹیوشنل ارینجمنٹس میں سب سے پہلا نام ال خدمت فاؤنڈیشن کا ہی ہے 2018 میں بھی رابہ ٹائمز نے ریپورٹ کیا تھا کہ ال خدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے جماعت اسلامی کے چیارٹی ونگ کے روپ میں کام کرتا ہے 2006 میں جماعت اسلامی رہی قتل طور پر یہودیوں اور اسرل کے خلاف جہاد کو چاری رکھنے کے لیے آتنکہ سنگٹن حباز کو قریب 83 لاکھ پر پیجے تھے ایسے کئی ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ال خدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے جماعت اسلامی کے لیے ہی کام کر رہا ہے وہ سنگٹن جو پاکستان میں ہندو ماندیروں کا ویروت کرتا ہے وہ سنگٹن جس پر 1971 کی جنگ میں پانگلہ دیشیوں کی نرسندھار کا عروب ہے وہ سنگٹن جس کے آتنک کی کنیکشن سے کئی بار پردہ ہو چکا ہے اور اس بار بھی نیوک کے پروکلین میں ہونے والے دیوالی دھماکے سے کئی بڑے سوال اٹھنے لگیں آخر اس دیوالی پارٹی کا مقصد کیا ہے کیا واقعی اس پیسی کا استعمال پاکستان میں لوگوں کی پدد میں ہوگا یا پھر اس نے آتنکیوں کی فنڈنگ کی جائے گی موسیقی